حاضرین جماعت یا علی مدد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بارہ نومبر دو ہزار پندرہ کو مولانا حضر امام شاہ کریم الہسینی صلوات اللہ علیہ نے ہارڈ ورڈ یونیورسٹی میں دہ کاسمو پولیٹن ایتھک این ای فرگمنٹڈ ورڈ پر ایک تقریر کی تھی اس تقریر کے اہم نکات میں اس وقت آپ کی سامنے پیش کرنا چاہوں گا مولانا حضر امام کی تقریر کا انوان ہے دہ کاسمو پولیٹن ایتھک این ای فرگمنٹڈ ورڈ یعنی ایک منتشر اور منقسم ٹوٹی پھوٹی دنیا میں ایک عالمگیر اخلاقیات سب کو شامل کرنے والی اخلاقیات کاسمو پولیٹن کا مطلب ہے جس میں سب شامل ہو سارے ملک والے ہر دیسی یا جگ دیسی یا عالمی یا دنیا کے تمام خطوں سے تعلق رکھنے والا یا مقامی یا قومی تعصوبات سے پاک اور بالاتر تو آج دنیا کی جو حالت ہے دنیا آپس میں کافی منقسم اور ٹوٹی پھوٹی ہے اس میں کس طرح ایک کاسمو پولیٹن ایتھک اس دنیا کو آپس میں جوڑ سکتی ہے مولانا حضر امام کا تقریر کا یہ انوان تھا ابتدائی تشکر کے کلمات کے بعد مولانا حضر امام نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ اپنی ساٹھ سالہ وابستگیہ کا ذکر فرمایا اور مختلف میدانوں میں ان کی کارکردگی اور ان کی کامیابیوں کی مولانا نے تعریف کی اپنے امامت کا منصب کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا نے فرمایا کہ انیس سو ستاون میں میں ہارورڈ میں ایک طالب علم تھا جب میرے دادا جان نے مجھے اسماعیلیوں کے انچاسویں مورسی امام کی طور پر نامزد کیا مقرر فرمایا مولانا نے سوال پوچھا کہ اسماعیلی روایت میں امامت کا کیا مطلب ہے مولانا نے فرمایا کہ یہ ایک روحانی منصب ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اسماعیلی ایک واحد مسلم کمیونیٹی ہے واحد مسلم جماعت ہے جس کی قیادت ایک زندہ مورسی امام کرتے ہیں جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہیں روحانی کردار امامت کی جو روحانی رسپونسیبیلیٹی ہے وہ دنیوی اور عملی رسپونسیبیلیٹی سے الگ نہیں ہے کیونکہ اسلام میں روحانی اور مادی دنیائیں آپس میں جڑی ہوئی ہے آپس میں الگ نہیں ہے روحانی قیادت روحانی لیڈرشپ میں خواہو کوئی سنی امام ہو یا شیعہ امام ہو دنیوی معاملات کی ذمہ داری بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے یعنی انسان کی زندگی کے میار کو بہتر بنانے کا فریضہ یہی وجہ ہے مولا نے فرمایا کہ میرے اتنی زیادہ توانائی حالیہ سالوں میں ایک ایڈین کے آگا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک کے کام کے لیے وقف رہی ہے امام نے فرمایا کہ ایک ایڈین ترقی پذیر دنیا پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے وہ ترقی پذیر دنیا میں کام کرتا ہے اور میں اسی بیک گراؤنڈ میں اسی تناظر میں آپ سے مخاطب ہوں میں اس علم کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا جو میں نے افریقہ میں ایشیا میں اور مشرقی وسطہ میں اپنے تجربات کی درمیان حاصل کیا ہے جو کچھ میں عرض کروں گا مولا نے فرمایا اس کا سنتی مغربی دنیا سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے امام نے فرمایا کہ منصب امامت پر آنے کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی نے مجھے اٹھارہ مہینے کی چھٹی دی تاکہ میں تقریباً پچیس ممالک میں فیلی ہوئی اسماعیلی جماعت کے لیڈروں اور حکومت کے لیڈروں سے مل سکوں اور میں ان کے ساتھ بات چیت کر سکوں امام نے فرمایا کہ اس اٹھارہ مہینے کے اس تجربے کے بعد میں ان مسائل کا ایک ٹھوز شعور لے کر واپس ہارورڈ آیا کہ جن سے مجھے نمٹنا تھا جس میں خاص طور پر ان علاقوں میں غربت ہے جس میں میری جماعت کی اکثریت اس زمانے میں رہتی تھی امام نے فرمایا کہ میں نئے سیاسی حقائق کے واضح شعور کے ساتھ بھی لوٹا جو ان کی زندگیوں کو متاثر کر رہی تھی جن میں افریقہ میں آزادی کی تحریریں انڈیا پاکستان کے پرخطر تعلقات اور یہ افسوسناک حقیقت کہ بہت سے اسماعیلی آہنی دیوار یعنی کہ سوویٹ یونین کے کمینس نظام کے پیچھے محدود تھے اور امامت سے ان کا باقیدہ رابطہ نہیں تھا اس وقت سے مولان نے فرمایا کہ ہارورڈ ہمارے نیٹورک کے ساتھ شریک رہا ہے آگا خان یونیورسٹی اور آگا خان پروگرام فور اسلامک آرکیٹیکچر کے لیے ہارورڈ کی امداد کو مولان نے سراہا انیس سو ستاون سے انیس سو ستتر کے دوران مولان فرماتے ہیں کہ ان ممالک کا دورہ کر کے جس میں مسلم اکثریت آبادی ہے اسلامی فن تعمیر کے متعلق میری تشویش بہت بڑھ گئی جدید تعمیر میں اسلامی فن تعمیر کا شاندار ورثہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آرہا تھا سوائے چند گمبد و مینار کے نہیں اس کی تجدید اور تعلیم کہیں ہمیں نظر آرہی تھی یہ دنیا کی ثقافتی تقصریت جو کلچرل پولرزم ہے اور مسلم جماعتوں کی جو پہچان اور شناکت ہیں اس کے لیے یہ مجھے بہت بڑا خطرہ نظر آرہا تھا کونٹیکسٹ میں اسی سیاق میں مولا نے فرمایا کہ آگا خان پروگرام فور اسلامی آرکیٹیکچر اور آگا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ وجود میں آئے جو اب تک جاری ہیں اسلامی دنیا کے آرٹ اور فن تعمیر کو مغربی دنیا میں متعارف کرانے اور قابل تعریف بنانے کے لیے پچھلے سال ٹورنٹوں میں اسماعیلی سینٹر اور آگا خان میوزیم دنیا میں واحد میوزیم ہے جو کلیتاً اسلامی ثقافت کے لیے وقف ہے مولا نے فرمایا کہ آج ایک ایڈین کئی شعبوں میں کام کر رہا ہے مگر ان کے مقاسد کو اگر میں ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں تو وہ ہے مواقع اپورچنیٹی کیونکہ ترقی پذیر دنیا میں عوام جو واحد چیز چاہتی ہے امید مگر حقیقی امید اکثر انہیں بہت دور نظر آتی ہے یا ہمیشہ انہیں خواب کی طرح ہی نظر آتی ہے مولا نے فرمایا کہ میرے خیال میں علاقائی غربت دنیا کا سب سے بڑا اہم چیلنج ہے اس وقت جو مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے جس میں پناہ گزینوں کا مسئلہ بھی شامل ہے جس کی شدت حال ہی میں ہم نے دیکھی جیسا کہ یوروپ میں یہ بڑا مسئلہ آج کل ہے آپ بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں اسی طرح بڑھتے ہوئے نئے چیلنج جیسے کہ مولا نے فرمایا کہ موسمی تغیورات کے خطرات موسمی تغیورات میں میری دلچسپی کو حالی تحقیقات نے اور تیز کر دیا ہے جو زلزلوں کے خطرات کو موسمی تغیورات کے ساتھ جوڑتے ہیں اور امام نے فرمایا ایک مثال کے طور پر ایسا مسئلہ جنوی ایشیا کے بلند ترین پہاڑی علاقوں میں پیدا ہو سکتا ہے جہاں بہت سے اسماعیل آباد ہے اس لئے میں اس کلائمیٹ چینج کے بارے میں بھی بہت زیادہ تشویش رکھتا ہوں امام نے فرمایا کہ ساٹھ سال قبل ترقی پذیر دنیا کے مسائل نا قابل فہم نا قابل حل اور منیج کرنے کے قابل نظر نہیں آ رہے تھے چین اور انڈیا کو ہمیشہ کے لئے باسکٹ کیسز کے طور پہ سمجھا جا رہا تھا یعنی وہ ہمیشہ لوگوں کے محتاج ہی رہنے والے ہیں وہ خود کبھی اپنا پیٹ نہیں بھر سکیں گے بجائے اس کے کہ وہ خود کفیل ہو جائے یا کبھی انڈسٹریلائز ہو سکیں سیاسی حقائق مزید پیچیدگیاں پیدا کر رہی تھیں زیادہ تر غریب ممالک یا تو نو آبادیات نظام کے تحت تھے یا دوسروں کے زیر تحفظ تھے یا کمیونسٹ حکومتوں کے مات تحت تھے مالیات کی مارکٹ اور کرنسیوں کی حالت بھی بہت نازک اور غیر یقینی تھی جس کی ساری اسماعیلی کمیونیٹی ایک ہی جماعت تھی مگر وہ کمیونیٹی اپنی زندگیوں میں ان کی اپنی زندگی کی حقیقت جو ہیں وہ ایک دوسری سے بہت مختلف تھی اور فیصلہ کن حد تک مقامی تھی مولا کے لئے ایک ہی جماعت ہیں مگر دنیا کے مختلف حسطوں میں اسماعیلی کی اپنی اپنی آئیڈنٹی ہے اور وہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے جدہ ہیں سیویل سوسائیٹی کے ذریعے ان مسائل کے حل کے امکانات کو بھی زیادہ تر لوگوں نے اب تک نہیں دیکھا تھا تاہم مولا نے فرما کہ یہ واضح تھا کہ نئے نیٹورک کے ذریعے مقامی لوگوں کے بہتر تجربات کو استعمال کر سکتا تھا مگر اس کام میں ہائل جو دشواریاں ہیں اس سے بھی ہم آگا تھے اس کا بھی ہمیں علم تھا جو اس وقت ضروری تھا اور جو اب بھی ضروری ہے وہ اس بات کی آماد گی ہے کہ امتیازی سرحدوں اور فاصلوں کو مٹانے کی کوشش کیے بغیر یعنی لوگ جدہ جدہ ہیں ان کی الگ جدہ ہونے کو اپریشیٹ کرتے ہوئے یعنی ان امتیازی سرحدوں اور فاصلوں کو مٹانے کی کوشش کیے بغیر ان سے گزر کر کام کیا جائے اس وقت بھی ہمیں ایک موثر کاسمو پولیٹن ایتھیک ان ای فراغمنٹ ورل کی تشکیل کی تلاش تھی ہمارے زیادہ تر کام مولا اپنے ایکیڈین کے حوالے سے فرماتے کہ ہمارے زیادہ تر کام مقامی سطح پر شروع ہوئے اور پروان چڑھے اپنے مختلف تجربات کو بروے کار لاتے ہوئے ہم نے سیویل آج ایکیڈین پینتیس ممالک میں مختلف شعبوں میں مصروف عمل ہے مگر وہ سب مل کر ایک واحد مقصد یعنی انسانی زندگی کے میار کو بہتر بنانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں ادھر مغربی دنیا میں بھی تبدیلی آ رہی تھی نصف صدی کے پور تشدد تصادم کے بعد یعنی عالمی جنگ کے بعد انیس سو پچاس کے بعد لیڈرز دنیا کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی ممالک کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی باتیں کرنے لگے کئی بین الاقوام تنظیم اور اتحاد وجود میں آئے لوگوں کے درمیان برداشت سمجھ اور خیر سگالی کی باتیں ہونے لگی اور ہم نے سوچا کہ ہم نے تقسیم اور تصادم کی بہت بھاری قیمت کو جان لی ہے اور اب بیسویں صدی کا عظیم ٹیکنی کی انقلاب ہمیں ایک دوسرے سے قریب لے آئے گا مگر جون جون ہم قریب آتے گئے تو ایک متضاد رجحان نے جنم لیا جس نے دنیا کو منتشر منقسم اور پارا پارا کر دیا ایک طرف گلوبالائزیشن ہمیں ایک دوسرے سے قریب لے آئی جو ایک سنٹر کی طرف ہمیں لے آتی گئی تو دوسری جانب سنٹر سے دور لے جانے والی قوتیں مرکز مانے قوتیں ہم پرہاوی ہوتی گئی جو معاشرے میں تقسیم اور ٹوٹ پھوٹ کے احساس کو بڑھاتی گئی آج مولا فرماتے خواہم زیادہ نازک یورپین یونین کو دیکھیں امریکہ کو دیکھیں جہاں بہت زیادہ مہازارائی پولارائزیشن ہے زیادہ سخت شیعہ سنی تصادم کو دیکھیں اور ایشیا اور افریقہ میں پور تشدد قبائلی جھگڑوں اور قبائلی رقابتوں کو دیکھیں یا دنیا کے ہر کونے میں پارا پارا کرنے والے خطرات کو دیکھیں اس پوری صورتحال کو ہم تقسیم یعنی فرگمنٹیشن کہہ سکتے ہیں آج ہمارے پاس زیادہ کمیونکیشن ہے مگر ساتھ ہی زیادہ جھگڑے ہیں زیادہ تصادم ہے ہم بڑھتے ہوئے کنیکٹیویٹی پر فخر کرتے ہیں تو ساتھی ڈس کنیکشن کا بھی ہم اتنا ہی تجربہ کر رہے ہیں جتنا ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے جدہ بھی اتنا ہی ہو رہے ہیں شاید ساٹھ سال قبل ہم نے اس حقیقت کو واضح طور پر نہیں دیکھا تھا کہ ٹیکنولوجیکل ترقی لازمی طور پر انسانی ترقی نہیں ہے بلکہ شاید یہ کبھی کبھار اس سے الٹ بھی ہو سکتی ہے آج ہم جتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں اتنا ہی مشکل اس بات کا جائزہ لینا ہو سکتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں زیادہ معلومات کا مطلب کم کانٹیکسٹ کم سیاک اور زیادہ الجھن جتنی زیادہ باتیں ہو رہی جتنی انفارمیشن آ رہے اتنی زیادہ بندہ کنفیوز ہو رہا ہے جتنا زیادہ لوگوں سے میل جول اتنا زیادہ براہ راست اجنبیوں کے رابطے میں ہم آ رہے ہیں جو مختلف ہے وہ آج خیالی نہیں ہم سے دور نہیں بلکہ وہ ہمارے قریب اور ہمارے بالکل سامنے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ مل کر رہنے کا چیلنج اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا اگر ایسا ہے تو اس رجحان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کون سے وسائل بروے کار لانے ہوں گے ہم کن وسائل کی طرف دیکھیں کس طرح ہم اس راز کو سمجھیں کہ کیوں ہمارے آئیڈیل ہماری وہ مثالی صورتحال اب تک ہم سے نظر چُرہ رہی ہے اب تک وہ ہم سے دور جا رہی ہے اس کے جواب کے لیے آپ میرے ساتھ اس اسطلاع پر غور کریں جو اس لیکچر کا عنوان ہے مولان نے فرمایا وہ ہے دی کاسمو پولیٹن ایتک طویل عرصے تک انسانی سمجھ کی اس تلاش کے لیے ٹولرنس یعنی برداشت یا رواداری کا لفظ استعمال کیا جاتا رہا ہے حالیہ سالوں میں ہمارے الفاظ ترقی ہوئے ہیں ہمارے ورکیبولیری ایوال ہوئی ہیں اور اب ہم پلورلزم اور کاسمو پولیٹن کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں مرانے فرمائے کہ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ دس سال قبل ایکیڈین نے حکومت کینیڈا کی تعاون سے وٹوا میں گلوبل سینٹر فور پلورلزم قائم کیا ہے تاکہ زیادہ گہرائی کے ساتھ ان حالات کا متعلق کیا جا سکے جن کے صحت دن کے تحت تقصیری معاشر پروان چڑھ سکے کاسمپولیٹن سوسائیٹی یا کاسمپولیٹن ایتھکس سے مولا کی کیا مراد ہے اس کو ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن آپ سمجھ سکتے اس کو جو مولا نے فرمایا کہ تقصیری کاسمپولیٹن سوسائیٹی نہ صرف اختلافات کو قبول کرتا ہے بلکہ سرگرمی سے اس کو سمجھنا اور اس سے سیکھنا چاہتا ہے اس نکتہ نظر سے گونہ گونی یعنی ڈائیورسٹی کوئی بوجھ نہیں جسے برداشت کیا جائے بلکہ ایک موقع ہے جسے خوش آمدید کہا جانا چاہیے کاسمپولیٹن سوسائیٹی ہماری اپنی مقصود شناختوں بھی اس طرح تصور کیا جاتا ہے جو ایک بہت بڑے سماجی ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں ان کو حسن اطاق کرتی ہے یہ اخلاقیات پوری انسانیت کے لیے ہماری اخلاقی ذمہ داری کو قبول کرتی ہے بجائے اس کے کہ کسی ایک جز کو ہم غیر معمولی سمجھ کر اسے ایکسلیوٹ سمجھ لیا جائے یا اسے ہتمی قرار دے دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے مولا نے فہمائے کہ نہ صرف ذاتی تعلقات میں بلکہ اداراتی اور بینل اقوامی تعلقات میں بھی حقیقی ڈائلوگ کے لیے ہمیں آمادہ ہونا ہے مگر اس کے لیے محنت صبر اور ایک دوسری کو سننے کے لیے تیار رہنا ہے ان کو بھی سننے کے لیے تیار رہنا ہے جن کو شاید آپ پسند نہ کرتے ہو مولا نے پوچھا آرڈینس سے کیا یہ پیغام واضح ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کی بھی بات سنیں جنہیں شاید آپ پسند نہ کرتے ہو کاسمو پولیٹن ایتھیک کا تصور مولا نے فرمایا گلوبلائزیشن یعنی عالم بات پر زور دیتے ہوئے کہ ہم میں کیا مشترک ہیں ہم ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم میں وہ خوبصورت کیا چیزیں مختلف بھی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں اس تصور کا جس میں آپ لوگوں کے انڈیویجولیٹی کو احترام نہ کرے اور صرف ایک جگہ لوگوں کو ایک ہی حالت پہ جمع کرنے کی کوشش کرے تو مولا نے فرمایا کہ اس تصور کا ایک ناغوار مخالفانہ رد عمل ہوا جسے کچھ لوگوں نے غلط فہمی میں امریکی عالمی کلچر کا قرار دے دیا دوسروں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ شاید کوئی برتر معاشی یا سیاسی نظام کی وجہ سے ان کی انفرادیت نسلی یا مذہبی شناک ختم ہو جائے گی جس کی وجہ سے لوگ اس سے کتراتی رہے لوگ اس سے قبول کرنے سے انکار کرتے رہے عالم گیریت اور انفرادیت کے درمیان کسی ایک انتخاب کا کہنا ایک غلط انتخاب ہے یعنی آپ کو یہ چوئیس دیا جائے کہ یا آپ اپنے انفرادیت کو برقرار رکھیں یا دنیا والوں کی ساتھ مل کر رہے کہ یہ چوئیس غلط چوئیس ہے آپ اپنے انفرادیت کو برقرار رکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ عالم گیریت کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اس طرح کا چوئیس نہیں دیا جا سکتا ہے تعاون کا مطلب ہمارے فرق کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھ نہ ہے ایک ذمہ دارانہ اور فکر انگیز ایک ریسپونسیبل اور تھوٹفول عالم گیریت ہی صحیح معنیوں میں کاسمو پولیٹن ہے جو ہمارے درمیان مشترک اور فرق دونوں کا احترام کرے ہم گناہ گنیوں کی قدروں کو چھپائے بغیر تقسیم اور نائتفاقی کے فساد سے نمٹ سکتے ہیں مڈال نے فہم ہے کاسمو پولیٹن ایتھیک معاشی عدم تحفظ جو ایکنومک انسیکیوریٹی ہے اس کے لیے بھی وہ سنزیٹیو ہو سکتی ہے حساس ہو سکتی ہے جو ان مسائل کو اور دشوار بنا دیتی ہے غربت لوگوں کو مواقع سے محروم کر دیتی ہے پہلے ہی سے ڈرے ہوئے لوگ نئی چیز کو اپنانے سے ڈرتے ہیں اور ان سے دور رہتے ہیں امام نے فرمایا کہ ترقی جس سے ہم نے بڑی امید وابستہ کی تھی کہ یہ ترقی ہمارے مسائل کو حل کرے گی اور ہمارے آئیڈیل کے قریب لے جائے گی اس ترقی نے جس سے کبھی ہمیں بڑی امید وابستہ تھی اس مسئلے کو اور سنگین بنا دیا مثال کی تو پر امام نے فرمایا کہ میڈیسن کے میدان میں کامیابیوں کی وجہ سے لانجیویٹی آئی ہے عمر طویل ہو گئی ہے مگر پتا چلا کہ طویل عمر جنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ وسائل نہیں ہے کہ طویل عمر طویل تو ہو گئی مگر وسائل پہلی ختم ہو چکے ہیں ترقی پذیر دنیا کو عمر رسیدہ لوگوں کی نگے داشت کا چیلنج کا سامنا ہے ترقی یافتہ دنیا میں بھی سماجی تبدیلی نے بعض گھرے لو سہاروں کو ختم کر دیا ہے جو کبھی عمر رسیدہ لوگوں کو حاصل تھے تو سوال یہ ہے کہ ہم درازی عمر لانجیویٹی کے چیلنج امام نے فرمائے کہ انفرمیشن ایکسپلوجن معلومات کا پھیلاؤ ایک گلٹ بن گیا ہے سیلا بن گیا ہے جو پہلے خبر پہنچانے اور توجہ حاصل کرنے پر زیادہ زور دیتے ہیں بجائے صحیح ہونے اور حصول احترام پر ہم ہر روز اس کا تجربہ کرتے ہیں ہر چینل آپ کے پیشے لگا ہوا ہے جو آپ کو یہ امپریشن دینا چاہتا ہے سب سے پہلے وہ آپ کو یہ خبر پہنچا رہا ہے مگر یہ کوئی نہیں سوچتا کہ آیا اس خبر کی کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں اور اس خبر کی کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں عوام کو اس سے کچھ لینا دینا ہے بھی نہیں تو کہتے ہیں کہ جو پہلے خبر پہنچانے اور توجہ حاصل کرنے پر سنسنی خیج بریکنگ نیوز کے ذریعے سے توجہ لینا چاہتے ہیں حصول احترام یا صحیح ہونے پر زور نہیں ہوتا اگر اطلاعات اتنی معمولی انداز میں پھیلائی جائیں تو ایک صحتمند کاسمپولیٹن تصورات پر بھروسہ رکھنا آسان نہیں ہوگا اس قسم کے رویے کا ایک جواب ہمارے تعلیم کے میار میں ملے گا جس کی ایک جانب ہمارے یونیورسٹیاں ہیں تو دوسری جانب ارلی چائلڈ ایجوکیشن ہے جس کی طرف ہمارا نیٹورگ خاص توجہ دے رہا ہے ایک اور خاص مسئلے کے لئے بھی تعلیم کے مسلسل جاری رہنے کی کاویش اہم ہوں گی جو وہ بحث ہے جسے کچھ لوگ مغرب اور اسلامی تہذیبوں کے درمیان تصادم کا نام دیتے ہیں جسے کلیش آف سیولائزیشن کہتے ہیں کہ اسلام اور مغرب کے درمیان ایک تصادم ہے جو میرے خیال میں مولا نے فرمایا جہالت کی تصادم جہالتوں کی تصادم کا ایک گہرہ مسئلہ ہے یعنی مولا فرماتے ہیں یہ کلیش آف اگنرنس کا ایک ڈیپ پرابلم ہے یہ کوئی کلیش آف سیولائزیشن نہیں ہے اس جد و جہد میں تعلیم ایک ناغذیر ہتھیار ہوگا ہمارے لئے امام نے فرمایا کہ آخر میں میں اس بات پر زور دوں گا کہ کاسمو پولیٹن ایتھک دنیا کے عظیم اخلاقی اور مذہبی روایات کے ساتھ ہماہنگ ہے قرآن شریف کی ایک آیت مولا نے فرمایا کہ میری زندگی میں مرکزی رہی ہے جو تمام انسانیت سے کہتی ہے کہ اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں یہ وہی آیت ہے جو گرلن جبلی کی لوگوں میں بھی تھی آپ جانتے ہیں امام نے فرمایا کہ دین اسلام کی روح میں یہ یقین پنہا ہے کہ ہم سب ایک ہی روح سے پیدا ہوئے ہیں ہمیں دور دور پھیلا دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی گناہ گونیت کا یقین کریں مگر ساتھ ہی ہم ایک مشترقہ انسانیت کے گہرے احساس کا بھی اظہار کریں یہ نقطہ نظہر مولا نے فرمایا تاریخ اسلام میں بھی مرکزی رہا ہے عظیم ترین اسلامی معاشرے تکثری یعنی پلوریلسٹی تھے جنہوں نے تمام مذاہب اور پس منظر کے لوگوں سے قوت حاصل کی ہے اسی جذبے میں میرے آبا و اجداد نے کوئی ہزار سال پہلے قاہرہ اور الحضر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی یہ تکثری نقطہ نظر آج بھی بیشتر مسلمانوں کے لئے مرکزی آئیڈیل ہے البتہ کچھ مسلم اور کچھ غیر مسلم یہ تاثر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اس سے مختلف ہے وہ اس سے مختلف ہونے کا تاثر دیتے ہیں امام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اسلام کی نمائند قوتیں دنیا کو ایک ایسی روایت کی یاد دلاتی رہیں گی جس نے صدیوں تک آلہ تر تکثیری نقطہ نظر کو فروغ دیا ہے آخر میں خلاصے کے طور پر مولان نے فرما کہ میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ کاسمو انتیازی شناکتوں کا احترام کرے گا یہ دونوں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں میری ذاتی سفر کا مرکز درس یہ ہے مولان نے فرمایا کہ ہماری بدلتی ہوئی دنیا میں یہ اخلاقیات ناغذیر ہیں یعنی ان اخلاقیات کے بغیر آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں ہم نہیں رہ سکیں گے میری ذاتی سفر کا مرکز درس یہ ہے کہ ہماری بدلتی ہوئی دنیا میں یہ اخلاقیات ناغذیر ہیں جن کی بنیاد وقت سے بالاتر اس سچائی پر ہے کہ ہم اور ہم میں سے ہر ایک واحد نفس یعنی ایک ہی روح کی پیداوار ہیں بہت بہت شکریہ یعلمید